ایسٹ انڈیا کمپنی کے لارڈ ویلیم بینٹک جو اس وقت ہندوستان کے گورنر جنرل تھے انہوں نے ایک بار حکم دیا کہ تاج بحل کو گرا دیا جائے یہ ان دنوں کی بات ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے مالی حالات خراب ہو چکے تھے کمپنی کو اقتصادی بہران سے نکالنے کے لیے سابق برطانوی گورنر جنرل لارڈ بینٹک نے چاہا کہ تاج محل کے سنگ مرمر کو فروخت کر دیں اس سے ان کو اس زمانہ میں ایک لاکھ روپیہ حاصل ہونے کی امید تھی جب یہ خبر پھیلی تو لوگوں نے اس کے مخالفت کی اس پر لارڈ بینٹک اور زیادہ بگڑ گئے اور انہوں نے غصہ میں آ کر یہ حکم دیا کہ تاج محل کو گرا کر زمین کے برابر کر دیا جائے ان کی اس حکم کے بعد عوام کی مخالفت اور زیادہ بڑ گئی لوگوں نے شدید احتجاج شروع کر دیا حتیٰ کہ یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ اگر تاج محل کو گرایا گیا تو عوامی بغاوت شروع ہو جائے گی لارڈ بینٹک کے مشیروں نے ان کو صورتحال کی نزاکت بتائی چنانچہ انہوں نے اپنا حکم واپس لے لیا جب یہ خبر چھپی تو ایک شخص نے اس خبر کو پڑھ کر کہا کہ تاج محل کو عوام نے نہیں بچایا بلکہ تاج محل کو اس کے اپنے حسن نے بچایا ہے تاج اگر اتنا حسین نہ ہوتا تو برطانوی اقتدار کے مقابلہ میں اس کو ہندووں اور مسلمانوں کی اتنی بڑی حمایت حاصل نہیں ہو سکتی تھی عمارت کا یہی انجام اس کے بنانے والوں کے لیے بھی مقدر تھا مگر افسوس کے بنانے والے اپنے اندر وہ حسن پیدا نہ کر سکے جو انہوں نے سنگ مرمر کے خاموش مجموعہ میں اپنی مہارت سے پیدا کر دیا تھا آدمی کے اندر کوئی خوبی ہو تو یہ خوبی ہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی زمانت بن جاتی ہے وہ دشمنوں میں بھی اپنے دوست پا لیتا ہے اغیار کی صفوں میں بھی اس کو اپنے قدردام مل جاتے ہیں یہ ناممکن ہے کہ کسی کے اندر کوئی واقعی خوبی ہو اس کے باوجود دنیا میں اس کا اعتراف نہ کیا جائے تاہم اس کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ آدمی کا یہ حسن سامپ والا حسن نہ ہو کیونکہ سامپ خواہ وہ کتنا ہی حسین ہو آدمی اس سے محبت نہیں کر سکتا اسی طرح جس آدمی کا حال یہ ہو کہ اس کے اندر خوبی تو ہو مگر اسی کے ساتھ اس کی زبان میں ڈنگ ہو وہ لوگوں کے سیاسی اور معاشی مفادات کو چیلنج کرنے لگے وہ لوگوں کے ساتھ تعلقات میں بار بار جارہیت پر اتراتا ہو وہ اپنی جذباتی کاروائیوں سے لوگوں کو اپنا مخالف بنا لے ایسا آدمی خواہ وہ کتنا ہی زیادہ خوبیوں والا ہو لوگوں کا محبوب نہیں بن سکتا تاج محل لوگوں کا محبوب اسی وقت بنتا ہے جبکہ وہ خاموش حسن میں ڈال جائے اگر وہ جارہانہ حسن کا نمونہ ہو تو ایسے تاج محل کو کوئی نہیں بخشے گا موسیقی